دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے ایک کہانی جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ دھیان سے سن لیں اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کا تیسرا نیتر بھی جاگ جائے گا آپ کو آتم گیان بھی ہو جائے گا آپ کی کنڈلنی انچادت ہو جائے گا تو یہ کہانی میں وشیش کیا ہے بہت دھیان سے سننا آپ کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا اور اگر اس کہانی سننے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا آتم گیان ہو جائے گا تو آپ سب ہی کا ہم ساغت کرتے ہیں آپ کے اپنی چینل آتما سے برماتنوں کا سفر یوں تو ہم آپ کو کبھی بھی کوئی کہانی نہیں سناتے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو پریکٹیکل باتیں بتائیں لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے کئی لوگوں کا جیون بدل دیا تو امید ہے آپ کو بھی جب یہ سننے کے دھیان سے تو آپ کا بھی جیون بدل جائے گا دوسروں شروع کرتے ہیں کیا وہ کہانی ہے جس سے ایسا کئیوں کے ساتھ چمتکار ہوا تو ایک راجہ تھا پھرانے ٹائم میں جو راجے ہوتے تھے اور کی کئی بیمیں ہوتے تھے تو اس سمیں کے راجہ کی چار پتنیاں تھیں اس راجہ کی چار پتنیاں تھیں وہ راجہ پہلی شادی دوسری شادی تیسری شادی چوتری شادی جو پہلی شادی ہوئی تھی اس سے وہ بہت کم پریم کرتے تھے نا کے برابر کیونکہ ان کی مرجی سے وہ شادی ایک طرح سے نہیں ہوئی دوسری جو شادی ہوئی وہ بھی ٹھیک ٹھاک بہت تھوڑا سپریم کرتے تھے اس کو اس کے بعد پھر انہوں نے تیسری رانی جو تھی اس رانی سے وہ تھوڑا جیادہ پریم کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہارش انگار بنا کے رکھنا ہمیشہ کپڑے اچھے اچھے پہنا جلڑی اچھے اچھے پہنی گہنے سونا چاندی سے وہ لدی رہتی تھی اور اپنے آپ کو پورا سجا کے رکھتے تھے راجہ اس سے تھوڑا پریم کرتا تھا ایک پھر جو چوتھی پتنی تھی اس سے راجہ بہت 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 زیادہ پریم کرتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی سندھا تھی جیسے کوئی افسرہ ہو ایسے کوئی پری ہو آپ کوئی بھی ادھارہ لے سکتے ہو وہ ایک پری جیسے تھی جیسے افسرہ اتر کے آئی ہوئی ہو اس طرح سے وہ چوتھی پتنی تھی بہت بہت سندھا اس کے چہرے کو چھو دینے پہ ایسا لگے گا جیسے وہ کہیں مٹی لگے گا اتنا چہرہ خوبصورت تھا تو راجہ اس سے بہت بہت بریم کرتا تھا تو ایک دن وہ جنگل میں چلے گئے پہلے ٹائم پہ لوگ جو راجہ ہوتے تھے وہ شکار کرنے کے لئے جنگلوں میں چلے جاتے تھے وہ شکار کرنے کے لئے گئے تو اچانک کوئی پتھر پڑا تو راجہ جس رتھ پہ گئے تھے وہ وہاں سے نیچے گر گئے جب وہ نیچے گرے تو وہاں پہ ایک کانٹے کا پیڑ تھا انہیں وہ کانٹہ چھپ گیا جب وہ کانٹہ چھپ گیا کئی کانٹے چھپ گئے لیکن کچھ تو نکل گئے کچھ شریر کے بہتر ایک دھاپ بنا گیا کئی ڈاکٹر وہاں کے بیعد پرانے سے پرانے ماہر سے ماہر بیعد آئے ان کا علاج گیا لیکن بیعدوں نے باز میں کہا کہ یہ جو کانٹہ چھپا ہے یہ کوئی عام کانٹہ نہیں تھا یہ ایک وشیلہ کانٹہ تھا جس وجہ سے ان کے شریر میں زہر دھیرے دھیرے فیل رہا ہے اور کچھ ٹائم پہ یہ پندرہ بیس دنوں میں مر سکتے ہیں تو راجہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت دکھی ہوا تو اس نے ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی میں ان چاروں رانیوں میں سے کس کو یہاں کا راجہ جو رانی ہے مین گھوشی تورم جو یہاں کا کارے بھار سمال سکے تو راجہ نے دماغ میں سوچا اور بہت ہی گہرائی سے سوچنے کے بعد اس نے ایک دماغ لگا کے رانیوں میں سے چاروں میں سے سیلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ کون سی رانی کو یہاں کا کارے بھار سمال دیا جائے تو سب سے پہلے رانی کو جو چوتھے پہ تھی جو بہت خود فرد تھی جس کی کوئی بات ٹالتا نہیں تھا راجہ بہت اسے پریم کرتا تھا وہ افسرہ تھی جیسے اس نے پہلے اسی کو بلائیا کیونکہ راجہ اسے بہت پریم کرتا تھا اسی کو جو یہ کارے بھار سمالنے کے لئے سوچ رہا تھا بولنے کے لئے تو راجہ نے بلائیا اور کہا کہ یہ مجھے جو ہے بننے کے بعد سات سال نرک میں رکھا جائے گا اس کے بعد آگے سورک میں پھیجا جائے گا اور پھر دھرتی پہ جنم دیا جائے گا تو تم اگر میری پتنی میں سے کوئی بھی ایک پتنی میرے ساتھ اگر چلتی ہے تو وہاں پہ اسے میرے ساتھ نرک میں نہ بھیج کے سورک میں بھیجے جائے گا اور وہ نرک کے میرے سات سال معاف ہو جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ جنم لیں گے اس دھرتی پہ اس رانی نے بلکل ہی کوری نہ کر دی اس نے کہا نا 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 میں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ تو راجہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ایک رانی کو بھیج گیا اب جو اس سے چھوٹی رانی تھی جو بہت گہنے پہنتی تھی بہت اچھے سندر سندر وستر پہنتی تھی راجہ اس سے اسی پریشن پریم کرتا تھا راجہ نے اس کو بھلایا ٹیسرے نمبر کی رانی کو اس کو بھلایا اور کہا ہے رانی ایسے ایسے بات ہے تم میرے ساتھ اگر مرو گی تم میرے ساتھ سال جو نرک کے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اس کے بعد ہم سرگ میں جا کے دوبارہ دھرتی لوگ میں آ جائیں گے اس نے جو کہا نہیں مجھے تو ان جیلری ان سے بہت پریم ہے کپڑوں سے پریم ہے یہ محض سے پریم ہے تو میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی بھی گیا اب جو دوسرے نمبر پہ تھی جس سے راجہ تھوڑا سا پچاس پریم کرتا تھا اس رانی کو بلایا اس رانی کو بلایا اور کہا یہ ایسے ایسے بات ہے تم کیا میرے ساتھ مرو گی اس نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ تو نہیں مر سکتی لیکن تم جب مرو گے اور اس سے پہلے تک کہ میں ساری سیوہ تمہاری کروں گی جو جو تمہارے ساتھ کچھ بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی وہ سارے کپڑے بدلنے نہانا دھونا کھانا اور جب مرو گے تو وہاں مر گھٹ تک میں تمہیں ساتھ تک وہاں تک جاؤں گی لیکن اس کے بعد نہیں جاؤں گی تو اس نے کہا جنو ٹھیک ہے تو اس نے سب سے پہلی رانی کو بلائے جس سے وہ نہ کے برابر پریم کرتا تھا اس کو بلائے اور اس کو یہی چیز بتائی تو وہ تیار ہوگی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ مرو گی اب اس نے راجہ کے ساتھ مرنے کیلئے جب کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم یہ سارا کارے بھار سمحال ہوگی تمہیں نہیں مرنا ہے میں نے یہ صرف سوچے ہی تھا لیکن میں نے تم سے بہت کم پریم کیا بہت کم نا کے برابر اور تم ہی میرے ساتھ ہو آخری میں میں پورا جیون تمہیں جان نہ پایا پہچان نہ پایا اس کے لئے میں بہت بہت تمہیں تم سے معافی مانگتا ہوں تم مجھے معاف کر دو اس رانی نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں تو یہ کہہ کر اسے وہاں کا کارے بھار سنبھال دیا گیا اب اس کہانی میں کیا سکھا ملی آپ کو سمجھئے آپ جو پہلے آپ اب خود سوئیم آپ کو راجہ سمجھو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اب راجہ ہے آپ کو سمجھے جو راجے کی کنڈیشن تھی وہ آپ کی کنڈیشن ہے چاہے وہ اس طرح ہے وہ بھی راجہ سمجھتے ہو اس کو روج نہلاتے ہو دھلاتے ہو کپڑے پہناتے ہو اسے کھانا کھلاتے ہو تھوڑا سا بھی یہ بیمار ہو جائے تو اسے دھوہ کرواتے ہو نیس یہ آپ کا سب سے پری سو پریشت آپ اس کو دیتے ہو تو یہ آپ کی پہلی پتنی ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریم کرتے ہو جو آپ کا چوتھی پتنی ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریم کرتے ہو لیکن جب آپ مرو گے تو یہ آپ کا ساتھ اسی تائم چھوڑ دے گی یہ باڈی آپ کا ساتھ اسی سمجھ چھوڑ دے گی دوسرے نمبر پہ ہے جو اس کی ساری اس کو گہنے پہننا کپڑے اچھے پہننا اس کو محل بہت اچھل پہ وہ آپ کی سمپتی ہے جو آپ کی پتنی تیسری پتنی وہ آپ خود کی سبی کی سمپتی ہیں جب آپ مرتے ہو تو آپ نے جتنی محنت سے یہ سارا دھن اکٹھا کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے آپ کی جمین آپ گھر آپ کی گاڑی آپ کی ایک ایک پیسہ بینک کا بیلنس وہ سارا آپ کا ارزنی ساتھ چھوڑ دیتا ہے جس در آپ سوا ستیار دیتے ہو تو میس وہ آپ کی تیسری پتنی تھی جس نے گہنوں سے اور محلوں سے پریم تھا وہ چھوٹ جاتی ہے آپ نے پورا جیون اس کے لئے لگا ریا پورا پریم اس سے کرتے تھے اس تیرے گہنے کو بہت پریم کرتے ہیں پریش پیسوں سے گھروں سے پریم کرتے ہیں لیکن وہ اس دن آپ کی اس پتنی میں کو چھوڑ جائے نہیں اب آپ کی دوسری پریم کرتے تھوڑا پریم کرتی ہے جس نے اس راجہ کو پورا خیال رکھا بیماری تک کھانا پینا سب اور مرگھٹ تک اس کے ساتھ گئی تھی وہ آپ کے یار دوست پتی پتنی بھائی بہن رشتے گار انہوں نے آپ کا پورا خیال رکھا اور جہاں تک مر کے مرنے تک وہاں جب آپ کو جلا دیا تب اس کے بعد انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ آپ کے دوست بھائی بہن ہیں وہ سارے آپ کے دوسری پتنی تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ مرگھٹ پہ شمشان گھٹ میں چھوڑ دیا اب آپ کی پہلی پتنی کون تھی جس کو آپ بہت کم پر ایم کرتے تھے کبھی کیا ہی رہی نام ماتر کا تو وہ تھی آپ کی پہلی پتنی آپ کی آتما جب یہ شریر چھوٹا تو آپ صرف سویم رہے آتما آتما کو آپ نے پورا جیون کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی آپ کو لگا یہ سارا ویسٹ ہے کوئی آتما آتما نہیں لیکن بعد میں وہی آتما بچی وہی آپ کے ساتھ رہی اسی نے آپ کے ساتھ جانا اور اسی کو ڈھونڈا نہیں پر ایم نہیں کیا جانا نہیں اور وہ یہی آپ کا مین ادیشے تھا اس شریر کا کہ اسی کو جاننا تھا اسی سے زیادہ پر ایم کرنا اور وہی میرے آخری میں کام آئی ایسے ہی آپ بھی پشتا ہوگے بار میں کہ میں نے تم سے پریم نہیں کیا میں نے تمہیں جاننے کی کوشش نہیں کی جس دن اسے جان لوگے اس سے زیادہ آپ کسی کو پریم نہیں کروگے اس لئے آتم گیان بہت ضروری ہے سائم کو جاننا جتنی چیزیں ہیں آپ یہ ساری ایک دن چھوٹ جائیں گی بس رہ جاؤ گے تو کبل آپ آتم تو یہ اتنے سارے وچار اپنے دماغ میں بھر کے اس کا کیا مطلب جب ایک دن سارا چھن جائے گا اور اس ہی کے بارے میں آپ دن رات سوچ رہے ہو جاغنے پہ بھی سونے پہ بھی اور جب یہ سارا آپ کے لئے زیرو ہے کچھ نہیں تو نیت وچار وکل آنے میں سمی کی جب آپ یہ ہے ہی نہیں کچھ جتنا آپ ان کے پاس بھاگو گے اتنا آپ کو یہ وچار وں میں گھیریں گے اور آپ کو آتما تک پہنچنے نہیں گے ان سے جتنا پرے ہو گے اس میں رہ کے بھی نہ رہو ایسی ستیتی جب بنا لوگے تو کی آپ پتہ ہے کہ سارا یہ متھ ہے جھوٹ ہے جیسے سپنا رات کو دیکھ کر صبح آپ کو لگتا ہے سب جھوٹ ہے آپ اس کے بارے میں دوبارہ نہیں سوئتے ایسے ہی جانب کر سکتے تو دوستو امید ہے دیوی جانکالی سے اپسے دوست دوں گے امید ہے اس کہانی میں آپ راجہ تھے اور آپ نے آتما کو جان دیا ہوگا بس دھیان میں کرنا کیا ہوتا ہے کچھ کرنا نہیں کچھ نہ کرنا ہی دھیان ہے اور آتما جب آپ دھیان کرتے ہو اور سٹیج میں جائیں زی رو تھوڑ میں جائیں ویچار لیس ہو جائیں تو سمجھئے آتم جان ہو گیا دوستو امید ہے دیوی جان کاری سب سے دوست ہوں گے پھر بھی آپ کوئی پریشن ہوتا ہے تو آپ کوئنٹ بوکس میں لگ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر بیل بٹن کو دبا دیں ویڈیو کو جیدہ سے لائک کریں تاکہ کئی ویکٹوں کا جیوان بزر سکے اسی کے ساتھ ہم بیدا لیتے ہیں دھنے بات